السلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے آپ کے ٹھیک ٹھاکے ٹیکنیکل بندے پہ آپ کا میز بان محمد عاصف افضل حاضر ہے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی پاور پوائنٹ سلائیڈز کے اندر تھیمز کو کیسے ڈیزائن کرتی ہیں اور اس میں کس طرح سے جہاں وہ چیننگ کر سکتی ہیں ڈیزائن سمراد یہاں پہ صرف جہاں وہ استعمال کرنا ہے یا چین کرنا ہے یعنی ہم اپنی تھیم خود ڈیزائن نہیں کریں گے دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میرے آنے والے جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک وقت پہ پہ پہنچتی رہیں دوستو تھیمز پہ کام کرنے کے لیے میں نے ایک سلائیڈ جو ہے وہ خود سے برا کے رکھی ہوئی ہے ہم اس پہ آ جاتے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے وہ ذرا سمجھ آ جائے کہ کس طرح سے آپ نے تھیمز کو جو ہے وہ چین کرنا ہوتا ہے اور کس طرح سے آپ اس کے اوپر جو ہے وہ مزید آلٹریشن کر سکتے ہیں ویڈیشن لاسکتے ہیں دوستو یہ ہمارے پاس تیب ہے اس سے پہلے ہم نے ہوم اور انزرڈ کا تیب جو ہے وہ کمپلیٹی ڈسکس کر لیا ہوا ہے آج ہم ڈیزائن کی تیب کے اوپر ہیں اور ڈیزائن کی تیب کو آج ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیں گے تو ڈیزائن کی تیب کے اندر ہمارے پاس پہلے جو چیز ہے وہ ہے تھیمز تو یہ میں نے بلکل سمپل سی سلائڈز جو ہے میں کسی اپنے پچھلے لیکچر کے اندر جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ ویڈیو بنائی تھی تو یہ میرے پاس پڑھئی ہوئی تھی ہم ان کے اوپر جو ہے ایکسپریمنٹس کرنے کی کوشش کرتی ہیں مثال کے طور پر ہم یہاں پر فرض کر لیں گے ایک تھیم جو سلیکٹ کر لیتی ہیں تو دوستو دیکھو جیسے ہی میں نے یہ تھیم سلیکٹ کیا تو یہ آٹومیٹیکلی سارا کچھ جو ہے اس نے ایڈجز کر لیا اگر آپ یہاں پہ بھی دیکھیں تو اس نے سارا ایڈجز کر لیا ہے یہ تھیم جو ہے زیرا فینسی نہیں ہے سوائے پہلی سلائڈ کے تو ہم کوئی تھیم اور چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیٹس سے اس تھیم کو چینج کرتے ہیں دیکھیں دوستو اس میں پہلی سلائڈ بھی اس نے آٹومیٹیکلی ایڈجز کر لیا ہے اور باقی تمام سلائڈز کے اندر بھی اس نے جو ہے وہ چینج کر لی ہوئی ہیں اسی طرح دوستو آپ یہاں پہ اور بڑے سارے تھیمز ہیں مثلا ایک تھیم ہمارے پاس یہ والا ہے آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ کی جتنی بھی رائٹنگز ہوں گی وہ اس تھیم کے مطابق آٹومیٹیکلی ایڈجز ہو جائیں گی لیکن اس میں آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کہ آپ نے جتنا بھی کام کرنا ہے سلائڈز کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ باکسز کے اندر کرنا ہے یعنی جو ہمیں لی آئوٹس دیئے گئے ہوتے ہیں اگر آپ کو یاد وہ ہم نے لی آئوٹس کی بات کی تھی آپ نے لی آئوٹس کے اندر ہی کام کرنا ہے سارے کا سارا جو ہے تو لی آئوٹس کے اندر جب آپ نے کام کیا ہوگا تو وہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ اس ساری سلائڈز کو جو ہے وہ ایڈجز کر دیا کرے گا اس لیے لی آئوٹس کو آپ نے فالو کرنے آپ نے جس قسم کے لئے کام کرنا ہو میں نے آپ کو لی اوٹس کے بارے میں آپ نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ آپ کس طرح سے ان لی اوٹس کو وہ استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پہ جو ہے آپ پھر کوئی سا بھی وہ تھیم چینج کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ہمیں کوئی یہ فرض کر لیں یہ تھیم لگا دیتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ سارا کچھ جو ہے اب آپ کا اس تھیم کے مطابق جو ہے وہ ایجیسٹ ہو گیا ہوگا ہے اوکے جی پچھلے تھیم پہ آتا ہوں یہاں پہ کچھ مجھے بڑی اچھی سی ویریشن نظر آ رہی تھی یہ ہمارا نیکس باکس جو ہے وہ ویریشن ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ اس طرح کی ویریشن استعمال کر سکتے ہیں پہلی سلائیڈ کی اوپر یہ دیکھیں ذرا اس طرح کی ہمارے پاس ویریشن ہم نے ویسے یہ یوز کی ہوئی تھی آپ اس میں ویریشن جو ہے وہ لا سکتے ہیں اس طرح کی ویریشن جو ہے تو آپ دیکھیں ساری سلائیڈز آپ کی اسی ویریشن کے مطابق اڈجسٹ ہوگی ہوں گی دوستو یہاں پہ ہمارے پاس اور بھی اوپشن ہیں کلر کی بھی اوپشن اگر آپ کو یہ کلر سکیم بہتر نہیں لگ رہی تو آپ کلر سکیم چین کر لیں آپ دیکھیں یہ کلر سکیم ساری چین ہوگی آپ کی جو ہے تو انہوں نے بڑی اچھی اچھی سی کلر سکیم جو ہے وہ بنا کر دی ہوتی ہیں آپ ان کلر سکیم کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے یہاں پہ اپنا بڑا اچھا سا جو ہے وہ ڈیزائن کر سکتی ہیں اور اس کو بڑا اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں آئی کیچنگ بنا سکتے ہیں سال کے طور پر یہ جو کلر ہے ہمارے پاس اگر آپ اس میں دیکھیں تو یہ بہت ہی اٹریکٹیو سا بن گیا ہوا ہے اور آئی کیچنگ بن گیا ہوا ہے دوستو یہاں پہ جو اور چیزیں ہیں اس ڈیزائن کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس کچھ فونٹس ہے پہلے فونٹس کی بات کر لیتے ہیں اگر آپ فونٹس چین کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں یاد رکھی گا آپ کے سارے کے سارے فونٹس ہیں وہ آٹومیٹکلی اپ ڈیٹ کر دے گا فرس سلائٹس سے لے کریں تمام سلائٹس کے اوپر آپ کے فونٹس ہیں وہ آٹومیٹکلی اپ ڈیٹ اور یہ بھی انہوں نے بڑے اچھا طریقے سجھ ڈیزائن کیا ہوتے ہیں تاکہ آپ کی جو ہے وہ تمام سلائٹس کے اندر جو فونٹس بڑے زبردہ ساج ہیں مثال کے طور پر یہاں پہ یہ ہمارے پاس فونٹس ٹائل ہے یعنی یہ ہمارے پاس فونٹس ٹائل ہے دیکھیں یہ آٹومیٹکلی آپ کے فونٹس جتنے بھی آگے یوز ہوئے ہوں گے ان کو اپ ڈیٹ کر رہا ہوگا اس طرح سے جو ہے اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ جو آپشن ہمارے پاس ہوئی ہے کہ آپ ایفیکٹس لگا سکتے ہیں لیکن ایفیکٹس کے لیے آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ایفیکٹس آپ کو یہاں پہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہے ہوں گے اس کے وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں سمپل ٹیکس کے اندر ہیں اور ایفیکٹس جو ہیں وہ ہمارے زیادہ تر اوبجیکٹس کے اوپر جہاں وہ استعمال ہوتے ہیں فرض کر لیں میں اس کو اوبجیکٹ میں کنورٹ کر لیتا ہوں اگر آپ کو یاد ہو تو میں اپنے پچھلے لیکن میں بتایا تھا کہ آپ کس طرح سے اس کو سمارٹ اوبجیکٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں لیٹس سے میں اس کو اس طرح کے سمارٹ اوبجیکٹ کے اندر کر دیتا ہوں اور اب اس کے اوپر جو ہے وہ ایفیکٹ لگانے کی کوشش کرتا ہوں یہاں پہ ڈیزائن میں آ کے جو ہے تو ڈیزائن میں آ کے جب ہم ایفیکٹس کا یہاں پہ کام کر رہے ہوں گے تو دیکھیں اب آپ کو تھوڑی سی ویریشن جو ہے وہ نظر آ رہی ہوں گی ایفیکٹس کے اوپر جو ہے اگر آپ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کو جو ہے وہ وریشن آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں مثال کے طور پر اس لحاظ سے آپ ایفیکٹس کو بھی وہ یہاں پہ جو لگا سکتے ہیں بیگرانڈ سٹائل جو ہے وہ اپ چین کر سکتے ہیں حل Ugh آپ فرض کر لیں بیگراؤنڈ سٹائل یہ اچھا نہیں لگ رہا تو آپ کوئی سا بیگراؤنڈ سٹائل یہاں سے چین کر سکتے ہیں مثال کے طور پر یہ آپ چین کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس بیگراؤنڈ کے اندر جو آپشن ہیں وہ یہ فرض کر لیں فارمیٹ بیگراؤنڈ میں ہم چلے جاتے ہیں جیسے آپ کلک کریں گے یہاں پہ یہ سائیڈ پہ آپ کو اپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ ڈیفرنٹ قسم کا کر سکتے ہیں یعنی سالیڈ فل کر سکتے ہیں آپ جو ہے اگر کرنا چاہیں یہ گریڈینٹ فل دی ہے یعنی یہاں پہ جو ہے وہ وائیڈ تھا یہاں پہ آکے جو ہے وہ ذرا دار کلر ہو رہا تھا آپ کو پکچر جو ہے فل کر سکتے ہیں جس طرح یہ دیکھیں یہ بڑی خوبصورت سی پکچر جو ہے وہ یہاں پہ ہو جائے گی جو ہے اور اپلائی ٹو آل کر دیں گے تو تمام سلائیڈز کے اوپر یہ لگ جائے گی جو ہے پیٹرن فل کر سکتے ہیں آپ جو ہے بہت سارے پیٹرن آپ کو یہاں پہ جو ہے اس سے مل دے جلدے جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے جو اس کے اوپر جو ہے ذرا فٹ آ رہے ہوئی ہیں اس کے ساتھ خوبصورت لگ رہے ہوں گے وہ آپ کو یہاں پہ جیو ہے وہ مل جائیں گے آپ ان پیٹرنز کو کرتے ہوئے جو ہے اپلائی ٹو آل کر دیں گے تو وہ تمام سلائیڈز کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو وہ والے پیٹرنز یہ ہیں وہ لگ جائیں گے ٹھیک ہی دوستو تو اس لحاظ سے آپ اس کو جو ہے ڈیفرنٹ طریقوں سے جو ہے وہ اسے ڈیزائن کر سکتے ہیں یعنی یہاں سے جو ڈیزائن آویلیبل ہے وہاں سے آپ مزید ڈیزائن بھی جو ہے وہ بروز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی کرنٹ تھیم پڑا ہوا ہے سیو جو ہے جو آپ نے کسی سائیڈ سے سیو کیا ہوا ہے وہ بھی آپ یہاں پہ جو ہے اگر آپ اس کا پاتھ دے دیں جس طرح یہاں پہ فرض کل ہم اوپن کرتے ہیں جہاں پہ پڑا ہوگا وہاں کا پاتھ دے دیجئے گا اس تھیم کو کلک کر دیجئے گا تو وہ آٹومیٹکل یہاں پہ جو ہے وہ ایمپلیمنٹ ہو جائے گا اچھا دوستو دو چیزیں آ رہے ہیں یہ فارمنٹ بیگراؤن کے چلے ہم نے بات کر لی ایک چیز بس واقعی آ رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ سلائیڈ کا سائز جی ہے وہ اڈیجسٹ کر سکتے ہیں ہمارے پاس سلائیڈ کے جو ہیں وہ دو طرح کے فارمیٹس جو ہیں وہ زیادہ تر یوز ہوتے ہیں دو طرح کے جو فارمیٹس ہیں ان میں ایک جو سینڈر سائز جو ہے وہ یہ والا ہے ہمارے پاس جو ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو سائز ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ بڑھا نہیں ہوتا یا کئی جگہ پر اوپر جا کے جو ہے وہ اتنا زیادہ فٹ نہیں آ رہا ہوتا لیکن ہم جو ہے جو سائز وائڈ سکرین ملا سائز ہے چونکہ آج کل ہمارے پاس جو سکرین ہوتی ہیں ان کی ورث زیادہ ہوتی ہے ہائٹ کم ہوتی ہے تو اس کے اوپر پھر یہ والی جو ہیں سلائیڈ یہ زیادہ بہتر جو ہے وہ چلتی ہیں زیادہ بہتر نظر آتی ہیں زیادہ بہتر فٹ ہو رہی ہوتی ہیں اس لیے پھر ہم جب وائڈ سکرین جو ہے سلائیڈ کا سائز جو وہ یوز کرتی ہیں دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو جاتے ہوئے ضرور لائک کر دیجئے گا اور اس کے ساتھ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میرے آنے والی جتنی بھی نئی ویڈیوز ہیں ان کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہے ہیں اوکی جی ملتے ہیں اپنے نیکس لیکشر کے اندر